موسیقی آج کی بات اگر اصول پر ہو تو ڈڑ جاؤ اگر انا پر ہو تو پیچھے ہر جاؤ اسلام علیکم ناظرین فیک نیوز کے اردو خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں عظیم شیخ خبروں کے آگاستے قبل ڈالتے ہیں صرفیوں پر ایک نظر چیف مینسٹر نے افتدائی ربین کھینچ کر پھیک دی ہینچی کے بروقت ادم پرائیمی پر کیسی ار آپے سے باہر منگل ہارٹ پولیس ٹیشن سے وابستہ پانچ ملازم موتل سبیتہ اندرہ رڈی کی رہجگاہ کے رو برو طلبہ کا اعتجاد دگری اور انجینئرنگ کی امتحانات کو ملتوی کرنے کا مطالبہ زلے نلور میں تین کمسی لڑکیاں طالب میں غرب سیلفی لینے کے دوران پیر فسل گیا سیکیٹیئر میں عدداروں کے لیے روزانہ چائے بسکیٹ کے لیے دو لاکھ روپے سرف ہونے کا سنسنی قیز انکشاف سامنے آیا سیکیٹیئر کے عدداروں کے چائے بسکیٹ کے خرج اور خانگی گاڑیوں کو قرائے پر حاصل کرنے کی بجٹ کی تفصیلات کے ساتھ گورنر ٹی سندرہ راجن نے نمائندگی کی ہے اور ڈاکٹر پروٹوکول ڈپارٹمنٹ کی شاہ خرچی کی جانچ کا مطالبہ کیا فوم کے سیکیٹری پدمنمبہ رڈی نے اس سلسلے میں گورنر کو ایک یادداش پیش کی چیف منسٹر تلنگانہ کے چندر شیکر راؤ نے اپنے دورے ازلا راجنہ سلسلہ کے موقع پر ایک مرحلے پر کافی برہم ہو گئے اور افتدائی ریبین کو نکال کر پھیک دیا کیونکہ ریبین کٹ کرنے کے لیے چیف منسٹر کو فل فور خانچی دستیاب نہیں ہوئی چیف منسٹر ڈبل بیڈروم مکانات کے افتدائے کے لیے یہاں پہنچے تھے اور مکانات کے بابل داخلے پر ریبین لگائی گئی تھی جسے کٹ کیا جانا تھا اس وقت خانچی دستیاب نہیں ہوئی چیف منسٹر نے اہدداروں کے رویے پر برہمی کا اظہار کیا اور ریبین کو کھیج کر پھیک دیا ریاستی وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ رڈی کی رہشگاہ کے خریب آج اس وقت حالات کچھ دیر کے لیے کشیدہ ہو گئے جب طلبہ نے صدا اعتجاد بلند کیا اور ڈگری کے امتحانات کو ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا عثمانیہ یونیورسٹی جواحلال ٹیکنالوجی یونیورسٹی ہیدر آباد کے طلبہ نے مطالبہ کیا انجینئرنگ اور ڈگری کے امتحانات کو ملتوی کیا جائے یا پھر انہیں آن لائن منقض کیا جائے طلبہ نے اعتجادی ریالی منظم کی اور کہا کہ مکمل طور پر ٹکا اندازی کا کام پائے تکمیل کو نہیں پہنچا لہذا امتحانات کو طلبہ کے مفاد میں ملتوی کیا جانا چاہیے عدالت آلیہ نے تلنگانہ میں ڈگری انجینئرنگ پوس گرائجویٹ کے امتحانات کو التوا کے لیے ریاستی حکومت کو ہدایت دینے کی خواہش پر داخل کردہ درخواست پر فوری سماس سے انکار کر دیا ان ایس یو آئی کے ریاستی صدر نے لنج موشن کے تحت درخواست داخل کرنے کی کوشش کی تھی عدالت نے امتحانات کے التوا سے متعلق معاملے میں مداخلت سے انکار کر دیا ڈیویجن بینچ نے درخواست کی سماعت کے لیے خبول بھی نہیں کیا واضح رہے کہ آج صبح وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ رڈی کی سہمگاہ کے خریب طلبہ تنظیموں نے اتجار منظم کیا اور امتحانات کو ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا تھا نصیب نگر کے میڈیکل ہارلائن میں ایس سائی وینکٹیش پولیس کی ٹیم نے دھاوا کیا اور خمار بازی میں مصروف آٹھ افراد کو حراست میں لے لیا گرفتہ شدگان کے خبزے سے تیرہ ہزار روپے نقد رقم اور کارٹ کی ضبطی عمل میں لائی گئی پولیس نے ایک مصدیخہ اطلعہ پر یہ کاروائی انجام دی وقت ہو چکا ہے مقتر سر سے وقفے کا وقفے کباب خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا دیکھتے رہیے پیکنس اردو خبر نہ ہوا حدراباد اور سکندراباد میں انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کے لیے خوش قبری کنٹری آن لین انٹرنیٹ سرویس جی ہاں نئے نئے آفرس کے ساتھ تیز رفتار اور بہت کم دام پر کوئی سیکرورٹی ڈیپازٹ نہیں کنٹری آن لین سرویسز بریک کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال ہے فیک نیوز کے اردو خبر نہوں میں کمیشنر پولیس حدراباد انجنی کمار نے منگل ہارٹ پولیس سٹیشن سے وابستہ پانچ پولیس ملازمین کو موتل کر دیا پانچوں ملازمین بجیستہ سال نومبر میں خمار بازی کے اڈے سے غزبت کردہ رخم مناسب حساب سے پیش نہیں کیے بتایا جاتا ہے کہ خمار بازی کے اڈے سے پندرہ لاکھ روپے کی ضبطی عمل میں لائی گئی تھی تاہم ریکارڈ میں صرف چار لاکھ روپے ہی بتائے گئے تھے یہ واقعہ منظر عام پر آنے کے بعد اس سلسلے میں تحقیقات کا حکم دیا گیا تھا عالی حدیداروں کی تحقیقاتی ریپورٹ کی بنیاد پر پانچوں ملازمین کو ملتویل کر دیا گیا زل نرمل میں تین کم عمل لڑکیوں کے طالع میں غرق ہو جانے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا سنگن گاؤں کی سولہ سالہ سنیتہ چودہ سالہ وشالی اور چودہ سالہ انجنی کی لاش آس تالاپ سے دستیاب ہوئی سرکل انسپیٹر مدھول عجیب آبو نے بتایا کہ یہ تینوں لڑکیاں اپنی ماں کے ساتھ کھید گئی تھی گرمی کی شدت کی وجہ سے ماں نے انہیں مکان واپس لوٹ جانے کا مشورہ دیا گھر واپسی کے دوران یہ لڑکیاں تالاپ کے سامنے سلفی لے رہی تھی کہ پاؤں پسل جانے کی وجہ سے تالاپ میں گر گئی اور غرق خاک ہو گئی بی جے پی کسان مورچہ نگرانی میں لاکھوں روپے کسانوں کے خرص مافی پر عمل درامت اور تلنگانہ وزیراعظم کی فصل کی انسورن سکیم پر عمل درامت کا مطالبہ کرتے ہوئے زراعت کمیشنر کے سامنے اعتجاد کشیدہ ہو گیا کسانوں نے بڑے پیمانے پر مورچہ منظم کرتے ہوئے سٹیڈیم پہنچے پولیس نے ہنے رکنے کی کوشش کی پولیس کے برے سلوک کی وجہ سے بی جے پی کے متعد کارکن زخمی ہو گئے کسان مورچہ کے ریاستی صدر کنڈا پلی سریدر رڈی نے کہا کہ کسیار کسانوں کی آواز دبانے کی کوشش کر رہے ہیں دوہزار اٹھارہ کے انتخابی منشور میں کسانوں کے خرص مافی کے باعدے پر عمل درامت کرنے کے لئے کہا گیا تھا اس پر پابندی کیوں نہیں ہے بی جے پی کے ریاستی جنرل سیکیٹری گوزلا پریمل رڈی نے کہا کہ پولیس نے خواتین کاشکاروں کے خلاف بے حد جوش اور خرص کے ساتھ سلوک کی اور اگر وہ کسیار کے دھوکے داہی پر سوال اٹھائے تو گریفتاریاں کریں گے مطالبہ پر درامت ہونے تک محسان مورچہ آرام نہیں کرے گا پولیس نے سریدر رڈی پریمل رڈی کو سیکیٹری مورچہ رہنماؤں کارکنوں سمد گریفتار کر لیا اور مختلف تھانوں میں منتقل کر دیا گیا گریفتار کیے گئے افراد میں بی جے پی کے سان مورچہ ریاستی جنرل سیکیٹری جگن مہن رڈی انجیا نائیڈو کے سان مورچہ کے ریاستی خائدین کرنٹ رپتی رڈی محمبل رڈی نرسیما رڈی رنجن رڈی اور دگر شامل ہیں فلمی اداکار و انسانی زندگی کے حقیقی ہیرو اور حمدر سونو سود نے کہا کہ انہیں یہ جان کر خوشی و مسارت ہو رہی ہے کہ نلور میں آکسیجن پلانٹ خائم ہونے جا رہا ہے انہوں نے تلگو زبان میں ٹوئٹ کیا اور کہا کہ تلگو ریاستوں کے علاوہ ملک کے دگر ریاستوں میں ان کی جانیب سے ان خریب آکسیجن پلانٹس کی تنصیب عمل میں لائی جائے گی انہوں نے نلور آکسیجن پلانٹس کے خیام کے خصوص میں خوشی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ تلگو ریاستوں کے عوام بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور میں بھی تلگو ریاستوں کے علاوہ دگر ریاستوں میں ان خریب آکسیجن پلانٹس نفذ کروں گا بھارتیہ ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے سابق قبطان انیل کوملے نے چیف منسٹر کے کیمپ آفیس میں وزیرعالہ سری وائی ایس جگن سے احترام کے ساتھ ملاقات کی خبروں کے اختتام سے خبر پھر ایک مرتبہ ڈالتے ہیں شکریوں پر نظر چیف منسٹر نے افتدائی ربین کھینچ کر پھیک دی ہینچی کے بروقت ادم پراہیمی پر کیسیر آپے سے باہر منگل ہارٹ پولیس ٹیشن سے وابستہ پانچ ملازم موتل خبروں میں بس اتنا ہی تعدہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے فیٹ نیس اردو خبرنامہ عظیم شک کو دیجئے اجازت شب خیر موسیقی